ہی گائز میں ہوں آپ کے ساتھ سچن ویوار اور ہم پڑھنے والے ہیں میڈیویل اشٹری یعنی کی مددگانی بھارت کا اتیاس اور آج جو ہمارا لیکچر رہے گا ہو رہے گا سیرسہ سوری کے بارے میں مغل کال کے بارے میں ہم نے پرتک ساسک کا عددن کیا تھا اور اسی مغل منس میں سیرسہ سوری کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سیرسہ سوری ہمائیوں کے بعد اور ہمائیوں سے پہلے اس بیچ کرم میں ساسک کے لکھ میں سامل ہے اس لئے سیرسہ سوری کی سانسن بیوستہ کو بھی مغل منس کی انترکتی سامل کیا جاتا ہے اور یہ دوتی ہے افغان منس کا سنستہ پک بھی تھا تو اس لئے آج ہم اس لیکچر میں سیرسہ سوری کے بارے میں جانیں گے سیرسہ سوری کے بارے میں جو مہتپور تتھے ہیں اس کے دورہ کیسے مغل منس کو در کنار کر کے ستہ حاصل کی جاتی ہے اور پھر اس کی مرتیوں کے بعد ہمائیوں واپس سے ستہ میں قابض ہو جاتا ہے تو ان سارے پرشنوں کو سمجھنے کا پریاس کریں گے تو امید ہے آپ لوگ سیرسہ سوری کو بھلی باتی سمجھ پائیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پر سمجھتے ہیں سیرسہ سوری کو دیکھئے سیرسہ سوری تو سیرسہ سوری کے بارے میں بات کریں تو سیرسہ سوری کا جو جنم ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو سیرسہ سوری کا جو جنم ہوا تھا وہ ہوا تھا چودے سو بہتر میں چودے سو بہتر میں ہوا تھا کام ہوا تھا احسار میں ہوا تھا احسار میں کام ہوا تھا بھلوڑا میں ہوا تھا اور ان کے جو پتا جی تھے ان کے جو پتا جی تھے وہ کیا تھے ایک جاگیر تھے کیا تھے ایک جاگیر تھے تو دیکھئے آپ سیرسہ سوری ان کا جنم چودے سو بہتر کو کام ہوا احسار میں کہاں پڑھتا ہے ہریارہ میں ان کے پتا جی کیا تھے تو ان کے پتا جی جو کہتے ہیں جمیدار تھی کہتے ہیں جمیدار تھے ساسا رام کی جمیدار تھے ٹھیک ہے کہاں کے جمیدار تھے ساسا رام کے جمیدار تھے ٹھیک ہے آپ دیکھئے جو سیر سا سوری تھا اس کا جو بچپن کا نام تھا اس کا جو بچپن کا نام تھا وہ کیا تھا فارید تھا تو یہاں پہ دیکھ لینا ہے ان کی بچپن کا نام نام فارید تھا کیا نام تھا فارید نام تھا اور ان کے جو پتا جی تھے ان کا نام کیا تھا حمید تھا جو جبیدار تھے ساسا رام کی پتا جی کے نام حمید تھا ان کا نام فارید تھا اور ان کا جنب چودہ سا بہتر ہوا اب دیکھئے ان کو بچپن میں اپنے پتا سری سے نہ کوئی پیار ملتا ہے نہ کوئی پریم ملتا ہے کیونکہ ان کی جو اور پتنیاں تھی جو سوتے لی جو ماتا تھی کیونکہ ان کی جو خود کی ماتا ہوتی ہے اس کا ندن ہو جاتا ہے ان کی چھوٹی عمر میں ہی تو اس کی جو اور ماتا ہوتی ہیں وہ کیا ہے دیکھو کوئی بھی ہو اچھے سے لال کوشن نہیں کر پاتی اور یہ کافی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اپنے گھر کے پیردی کیا ہوتا ہے جو مبو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے سماپت ہو جاتا ہے چھیک ہے کیا ہو جاتا ہے سماپت ہو جاتا ہے تو دیکھیں آگے سیر صاحب ہوا چھیک ہے پیرد پرامت نہیں ہوا کیونکہ نہیں ہوا میں نے بتا جاتا ہے اس نے سوٹے نہیں ماتی وہ ان سے کیا کرتی تھی نفرت کرتی تھی چھیک ہے اس نے ابھیسا تانے ماتی رہتی تھی اب یہ اپنے گھر کی رہے ویبستہ تھی اس سے کیا ہو جاتے پریدسان ہو جاتے اور پریدسان اوکر کیا کرتے یہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں سے کہیں دور سلا جاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو ان کی اپادی دھیان رکھنیے انہوں نے اپای درند کی تھی سیر سا سلطان کیا اپای درند کی تھی سیر صاحب سلطان سیر صاحب سلطان اے آدھر کب اپای درند کی تھی 1549 میں راجب سکھ کے سامنے راجب سکھ کے سامنے چھیک ہے تو یہ تم کو اپا دی تیار رکھنیے یہاں پہ بلے دید یہ اپا دی تو سیر صاحب سلطان نے کیا پہ درند کی سلطان اے آدھر کی انہوں نے اپا درند کی تھی ان کو جو نام ہے سیر خان یہ بہدر خان لوحانی کے دورہ گیا گیا تھا جو نام ہے سیر خان یہ کس کے دورہ دیا گیا تھا بہدر خان لوحانی چھیک ہے کس کے دورہ دیا گیا بہدر خان لوحانی کے دورہ دیا گیا سبابک ہے بہت سارے کے بچوں کے من میں کوششن آلاؤ شاہی یہ کون ہے بہدر خان لوحانی تو ابھی جیسے ہی ہم اس کو سیر خان کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کو سیر خان کی اپا دی ملے کیوں دی چھیک ہے تو اس لئے اپنے من مستس کے قریبیوں کو نیل ترن میں رکھئے اب دیکھئے یہ کی بڑھ میں نے بتایا ہے کہ سیر خان کی اپا دی گئی اس کے الاگا اس کو ایک اور اپا دی گئی کیا دی گئی تھی دھول میں خلاف دھول میں خلاف یہ کس نے کہا یہ ادیازتہ رہن ہے ڈاکٹر کانگو کیا نام ہے ڈاکٹر کانگو ٹھیک ہے تو ان کے دوارے لکھ آ گیا دھول میں کھلا خلاف خلاف تو جس لئے سے اس کو ہتان بھی یہ پھر میں اس کو رفت کرتا ہوں اس میں اس کی جو ہشتوری ہے وہ آپ کو پتا گا چلی ہے آپ آگے دیکھتے ہیں ان کے دوارہ اپادیاں دھہاڑ کر لی گئی آپ دیکھئے 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 اب کیا کرتا ہے یہ اپنے گھر کے جو ماہور تھا وہ اس کو پسند نہیں ہے دیکھئے اس نے یہ 22 سام کی عمر میں 22 برس کی عمر میں بہاکر جونپور چلا گیا بہاکر جونپور چلا جاتا ہے بہاکر کیا چلا جاتا ہے جونپور چلا جاتا ہے اور جونپور میں کیا شکتہ ہے فارسی آرمین اور گڑی بیسے کا گیا گرابت کرتا ہے چیئے پھر کس کے پاس گیا تھا جونپور بہاکر جونپور بہاکر جو پتالی تھے جو جس کے جمیدار تھے تو وہاں پہ جو سندار تھا اس کے پاس بہاکر چلا جاتا ہے لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ بیٹا بھی تمہاری عمر بھی چھوٹی ہے اور یہ جو شیطر ہے اس میں تمہیں ٹیم لگے گا اس لئے تم کیا کرو باپیش چلے جاؤ پیدا جی کے پاس اور وہ کیا کرتا ہے پیدا پتال جو میل ملا پیدا جیتا ہے پھر کہتا ہے میں گھنے یاؤں میں پڑھائی کرلوں گا تو اس نے کہا تو پڑھائی کرلوں تو یہ کیا کرتا ہے فارسی آرمی اور گھر تبار پڑھائی کرلیتا ہے جیان پرات کرلیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو 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 سمجھ دار ہوتا ہے وہ پتا پتر کی بیچ میں سمجھو کا کروا دیتا ہے سمجھو کروا دیتا ہے اور یہ اپنے پتا کی جہاں پہ ساسا رام میں چودے سو ستیانوی سے دیگے اور چودے سو چودے سو پندرے سو اٹھار ٹھیک ہے تو چودے ستیانوی سے پندرے سو اٹھار ہے کی مدھے بھو راجسوی کا بھو راجسوی کا کام کرتا ہے کام کرتا ہے جیگہ تو یہ پتا کے ساتھ ہی کام کرتا چودے ستیانوی سے لے پندرے سو اٹھارے کے مدھے بھو راجسوی کا کام کرتا ہے سمجھنا آگئے اپنے کے لئے بات اتنے سال کام کرنے کے پشا اتنے سال یہ کام کرنے کے پشا جاتا ہے پھر اس کا منموٹاب ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اس کا منموٹاب ہو جاتا ہے اپنے پریجنوں کے ساتھ اور پھر یہ بھاگ جاتا ہے اس پریزانی سوکسم کرنے اور پندرہ سو بیس میں ابراہیم لودھی کے پاس بات دیا ابراہیم لودھی میں ساسر تھا میں کب کی بات کر رہا ہوں میں پندرہ سو بیس کی بات کر ہوں اور بابر آیا نہیں بابر آئے گا کب پندرہ سو ستیس پندرہ چھپیس ستیس میں ساسر پربند سمال لگا اپنا سبیدار بنا دو تو ابراہیم لودھی اس کے موگی طرف دیکھتا کہ اپنے باب کی چھپیلی کر رہا ہے تو آکر بیٹا اس کو بھاگا دیتا درواز درواز صاحب کہتا کہ جو اپنے باب کی چھپیلی کر رہا ہے وہ کیسے اچھا انسان جائیں لیکن ابراہیم لودھی اس کو وہاں سے ٹانٹ کر بھگا دیتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کے دورہ ایک بات بولی جاتی ہے ایک بات بولی جاتی ہے بولو آپ کو کتھن میں لکھنی ہے کتھن میں کس میں لکھنی ہے کتھن میں کتھن میں یہ لکھنا ہے کہ راجشو دیتے سمیں ادار رہیے اور بسوکتے سمیں کتھنے بنے رہیے راجشو دیتے سمیں ادار ادار کا مطلب جانتے ہیں بلکل نیوٹر بلکل نیوٹر کسی کو پیسے چاہیے پیسہ لیتی ہم سے کتھنی پیسہ چاہیے اور جب پیسے لینے کی بات بات راجشو دیتے سمیں ادار بنو اور بسوکتے سمیں اور بسوکتے سمیں کٹھو کٹھو بنو جللی سے اس ادار میں مٹھائیے شیللی شیلی بیٹی بوٹ اب آگے چکھتے ہی چھوڑا اور آگے چلنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ابراہیم لودی اپنے دروار میں نہیں رکھتا ہے اس کو ڈاٹ کے بھگا دیتا ہے کہ نالائک اپنے پتا جی کی سگیت کرتا ہے تو بھر یہ باگ کر کہاں چلا جاتا ہے بیہار چلا جاتا ہے اور بیہار باتا ہے کوئی بھی سٹوری ہوتی ہے جب بھی کوئی ٹریلر آتا نا موی کا تو اس ٹریلر میں کیا ہوتا ہے کوئی سٹوری نہیں بتا جاتا ہے اس میں ایک دو منٹ کی چیزیں بتا جاتی ہے چون ہی بتا جاتی ہے سیلو سے پچھر کا مجھا کار دو جاتا ہے یہ ہے بھاگ کر پھر ایک لڑگی ہوتی ہے اور اس کے بعد چھپ جاتی ہے اندر سے گیٹ بان کر بیٹھنا ہے کہ وہ یہ آنے بسیتی ہے یہ ہے پھر باگ کر بیہار چلا گیا بیہار چلا گیا کس کے پاس چلا گیا بہار خان روحانی ٹھیک ہے یہ پوشٹک میں لکھنا ہوں تم لوگ کو لکھ دینا ہے یہ وہاں کا ساسکتا اس میں اب دیکھئے یہ وہاں کا ساسکتا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ صاحب مجھے اپنے کام پہ رکھ لو تو باہر خان دوانے پوشٹ ترے کو کیا کام آتا ہے بولے صاحب میں کچھ بھی کر لوں گا جو تم مجھے کام دوگے ہوتا ہے جب آپ کو جوپ چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ پوشٹ کیا کام مجھے کام چاہیے بس مجھے کام چاہیے بس رکھ لو کیونکہ مجھے لوٹ کے گھر نہیں جانا میرے گھر والوں کے پاس نہیں جانا مجھے ان کی باتیں نہیں سننی اس لئے جیسر سوری بولتا ہے مجھے تو رکھ لو ابھی پوشٹ میں پہلے کی بات تھی ایسا یو دانان دیکھنے کو مجھے تیچر آیا تھا انٹریو دینے تو اس نے کہا کہ مجھے انٹریو دینا ہے اس نے کہا کس چیز کا انٹریو دینا ہے تمہیں تو اس نے کہا دیکھو ساب مجھے پولٹیکل کا انٹریو دینا ہے اس نے کہا نہیں نہیں پولٹیکل میں تو ٹیچر ہیں ہمارے پاس تو پھر اس نے کہا ساب میں ہندی پڑھا لوں گا میں تو پھر کہا اس کو ہندی ہندی کی ہندی کا بھی ٹیچر ہے تو ساب میں نہیں میں ہسٹری پڑھا لوں گا یہاں سے ٹھیک ہے تو اسے کہ ایسے کیسے پڑھا سکتے اسے کچھ بڑھا لوں گا تم تو بس دے دو مجھے جو دو میں سائنس پیشکس کا ہمشتری بارٹنی میں کچھ بڑھا لوں گا لیکن مجھے پڑھانے کے لئے کام دوں تو ایسا ہی ادارہ سیڑھ ساسوری کے پاس تھا سیڑھ ساسوری نے مجھے کچھ بھی کام کروں گا بس مجھے کام دے دو تو باہرکھر لہانی نے سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی ہے اس کو کام چاہیے تو اس کو گوڑوں کی رگوالی کا کیا دے دیا گیا کام دے دیا گیا گوڑوں کو چارہ ڈالنا ان کی ساپ سپائی کرنا ناوانا دوانا یہ کام کس کو دے دیا سیڑھ ساپ کو دے گیا ٹھیک ہے سیڑھ ساپ کو سیڑھ ساپ کو گوڑی اسے پہلے اسو بولتے دی اسو رکھ رکھاؤ رکھ رکھاؤ کارے ڈی ڈیا 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 اب یہ کام کرنے لگا اب ایک دن کیا ہوا باہرکھا لوانی سکار کھلے جائے کر دے سب کو باہرکھا لوانی کیا پرتے ساسم جو تھا وہ سکار کھلے جاتا تھا پہلے سب کا سوق ہوتا تھا تو ایک دن اس کا جو بھوڑا چالک تھا وہ نہیں تھا وہ کسی کام سے باہر گیا تھا تو اس نے کہا سیڑھ ساپ کو گوڑا چلنا آتا ہے گوڑا ساپ بلکل آتا ہے تو ایسا کرو میرے ساتھ چلو بان کھاں چلنا ہے بتاؤ بان کس سکار کھلنے چل رہے ہیں تم میرے تیر ہے کمان ہے تلوار ہے یہ پکڑ کے پیچھے پیچھے آ جاؤ تو سیڑھ ساپ بلکل ساپ تو سیڑھ ساپ کوچھا ساپ کس چیز کا سکار کرو گیا آپ تو اس نے باہر کھا لوگا نہیں کہا سیڑھ کا سکار کرتا ہوں سیڑھ سا نہیں کہا اچھی بات ہے جب تو اس کا نام سیڑھ سا نہیں تھا اب جنگل میں دونوں پہنچ گئے تھے اب سیڑھ سا تو پیدھر پیدھر چل رہا تھا گوڑ کے پیچھے پیچھے وہ بیٹھ کے چل رہا تھا اوپر اس کے بعد اب باہر تھا جو ہوتا ہے یہ سیڑھ کا سکار کرتا ہی نہیں تھا تو بس جنتا میں اس نے اپنا پریجنٹی سے جما رکھا تھا اچھا بتا رکھا میں سیر مارتا ہوں ٹھیک ہے ایک دو سیر مارتا ہوں اور اس کا جو سار دیتا اس کو بتا رہا تو اس سے پوچھے کوئی بھوز دیا اب سیڑھ سا سوری کو یہ بات نہیں بتائیں سیڑھ سا سوری تو پیچھے اسے کھڑا ہو گیا اس دن ایک قسمت سے کیا مل گیا اس کو باہر کھا لوگانی کو سیر مل گیا تو باہر کھا لوگانی کے تو پاسینے آگے اوپر سے نیچے سکے تو اس نے کہا باہر کھا لوگانی نے سیڑھ سا سکا دیکھوں سامنے تو اس نے کہا سب سیر ہے لوگ تیر لوگ تیر لوگ اس کو مارو باہر کھا لوگانی نے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ سیر سا اور وہ سیر دیرے دیرے کر کے ان کی طرح پاگے بڑھ رہا تھا سیر کو سکاڑ چاہیے چاہے وہ بھوڑے کا ملے چاہے باہر کھا لوگانی کا ملے تو سیر باہر کھا نے کہا کہ میں کسی بھی سیر ویر کا شکاہ نہیں کرتا تھا میں تو ایسی آدھا جنگل میں ایک دو گھنٹے ٹیل کے چلا جاتا میں نے جندگی میں کوئی سیر نہیں مارا تو سیر میں تو آپ کی بابا ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے وہ راجہ کا پروتیو دکھانے کیلئے کیا جاتا ہے سب راجہوں کی واہ میں پہلے لکھ دیتے تھے اتنے یدگی پہلے ایک پرسستی کے روپ میں لکھوائی جاتی تھی اس راجہ کے اتنی پدنیا تھی اس کے سو بیٹے تھے اس کے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ساری چیزیں پھرسستی کے روپ میں ہوتی تھی اور یہ ساری چیزیں جوڑ ہی جاتی تھی اب تو باہر کھا لوان کا کیا کریں اگر تم لوگ بھاگو کے تو سیر تمہیں بھاگ لیں تھی تھی ٹھیک ہے تو گھوڑا جیدر سے مڑے گا تو سیر کھا نے کہا چندہ نہ کرو دیکھو بھئی ہم بھی کچھ ہے تو اس نے کہا تو ترنیچے گھوڑے پہ سٹھیک ہے تو اس نے کہا نیمینیrete مجھے تلوار یہ دیجئے اور سیر کھا لے لیتا ہے تلوار لے لیتا ہے اور تلوار لے کہ سیر کیا کرتا ہیں آگے کیوں بڑھتا ہے اور یہ اس نے تلوار مارتا ہے اس کی گردن پر تو جو سیر ہے وہ ایک ہی بار میں مڑھ جاتا ہے ایک ہی بار میں سیر کا آلوان دیکھو گے بھائی یہ کہ کیا کہ تو سیر ہی مار دیا سیر مار دیا تو سن نام تو میرا چلے گا لیکن ٹھیک ہے تو میں تیرے کوش خاص دوں گا کیا دیگا جو آج سے تیرے پرموشن ہو گیا کیا ہو گیا پرموشن ہو گیا تو وہ بڑا دی مرانہ ہو تیرے پرموشن تو لگنا ہے بہار خان روحانی میں بہار خان روحانی میں سیر ساپو سیر ساپو سیر خان سیر خان کی اپادی اب سمجھ بہائی بات یہ مہتوکر پوائنٹ ہے انڈرلائن کر کے لگ لینا کہ سیر ساپو سیر خان کی اپادی کس کے دورہ دی گئی تھی اور کس کام کیلئے دی گئی تھی ایک وارہ میں ایک ہی پرہار میں سیر کا کیا کر دیا تھا دائنٹ کر دیا تھا یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ اپنی کوپی میں لکھ لینا کہ بہار خان روحانی نے سیر خان کو سیر ساپو سیر خان کی اپادی دی تھی ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے بات اس کے بعد اس کے بعد اس نے کیا کیا اس کا جو بیٹا تھا کیا نام تھا بیٹے کا جمال تو جمال کا سکچک اور سررچہ نیپٹ کر دیا نیپٹ کھڑ دیا ٹھیک ہے اس کا پرموشن کر دیا بولے تو گوڑے گوڑے کا کام چھوڑ اور میرا بیٹا ہے جمال اس کو اپنے جیسا بنا دے ٹھیک ہے یہ بھی سیر میروں سے نیرے ایک ہی بار میں مار دے اس کو کیا کر دے ایسا بنا دے تو سیر خانے کا بلگوڑ بنا دوں چندہ نہ کریا ٹھیک ہے سب کچھ ٹکاٹک چل رہا تھا سیر سہ کے لیے لیکن اس کا جو پرموشن بہار کھان لوانی کی سمیں ہوا تھا اس کو بہت سارے جو اور افغان لوگ تھے وہاں کئی سالوں سے درواروں میں پڑھے ہوئے تھے ان کو یہ ساری چیزیں جو پرموشن لگی کہ دیکھو کیسے ابھی ابھی آیا تھا اور گھوڑے نلاتا تھا اور اب جا کے سکھ چھک بن گیا ایسے کیسے چلے گا اس کو ٹھیکارے لگائیے یہ اپراد ہے یہ دندنی یہ اپراد ہے اچھے 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 بازد دربار میں ہونے لگی تو اس کے خلاب کیا رچے جانے لگے سڑی انتر رچے جانے لگے کیا لگے جانے لگے سڑی انتر رچے جانے لگے تو ادھر دلڈی میں ادھر کون آ چکا تھا بابا آ چکا تھا تو ادھر پریشان ہو گیا سیڈ سین کے سڑی انتروں سے بھی کچھ کر رہا ہے مجھ کا بیش اس نے کہا اس پیسی کرن دو میں جا رہا ہوں مغل دربار دکھا مغل دربار ہے اور بیہار سے مغل دربار چلا گیا مغل دربار چلا گیا بابر کے پاس پہنچ گیا بابر کو جا کے بولا کہ ساہب میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہر چھان ہر بابر مغل دربار بابر اس کو دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی سادھران آدمی نہیں ہے اگر اس کی جو بیک گراؤنڈ رشتی چیک کی جائے تو یہ کوئی سادھران آدمی نہیں ہے میں اس کو میٹھا کہ چھان ہوں گے پیسے ایسے رہا تو اس کو جلدی سے سکیس آڈ لینا چاہو لی دو پھر میں اوپر سیل ہوں گا ٹھیک ہے تو جمال کا سک چھان ہوں گے یہاں سے آگے پھر میں کرو گا ٹھیک ہے چلی بیٹھاتے ہیں اس کو آپ دیکھئے اس سمجھ دو چیزیں گھٹک ہوتی ہیں ایک تو یہ بابر کی سیوہ میں چلا جاتا ہے کیا چلا جاتا ہے بابر کی سیوہ میں چلا جاتا ہے اور دوسری اور دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بیہار یعنی کہ یہ بیہار میں بہار کھان لوہانی کے دروار سے آیا تھا ٹھیک ہے بہار کھان لوہانی کے دروار سے یہ آیا تھا اور دوسری اور دلی میں کون آ گیا تھا بابر آ گیا تھا تو یعنی کہ جو ابراہیم لودی کا پرباب تھا بہار کھان لوہانی کے اوپر اور جیسے ہی دلی کے دروار سے ابراہیم لوڈی کا کیونکہ پہلے ابراہیم لوڈی تھا بابر سے پہلے ابراہیم لوڈی کو پراشت کر دیا اس نے پانی پت کے میدان میں تو جب پانی پت کے میدان میں سمابت کر دیا تو ادھر پہلے جو باہر کھان لوہانی تھا بیہار کا وہ کس کے انڈرکام کرتا تھا ابراہیم لوڈی کے انڈرکام کرتا تھا بابر کے انڈرکام نہیں کرتا اور جیسے ہی بابر ساتھ سکت بنا تو ادھر باہر کھاں لوانی نے اپنے آپ کو سوطنطر گوشت کر دیا کہ میں آپ کیا ہوں سوطنطر ساتھ سکوں بیہار کا کسی کی بات نہیں مانوں گا اور ادھر سیر سا سوری بابر کی سیمہ میں چلا گیا دو رو پوٹ ڈیار رکھنے ہیں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں ابراہیم لوڈی جو دلی کا ساتھ تھا اس کے عدین تھا باہر کھاں لوانی جو بیہار کا تھا لیکن جیسے ہی براہیم لوڈی پانی پت کے میدان میں جب ہار جاتا ہے ید تو اس کے بعد باہر کھاں لوانی کیا کر لیتا ہے آپ نے آپ کو سوطنطر گوشت کر لیتا ہے اور ادھر سیر سا سوری چلا جاتا ہے بابر کی سیوہ میں سمجھائے یا تک اب اس سے آگے دیکھئے تو بیہار میں باہر کھاں لوانی نے سویم کو سوطنطر گوشت کر لیا باہر کھاں لوانی نے سویم کو سوطنطر گوشت کر لیا سوطنطر گوشت کر لیا ٹھیک ہے اب آپ کو سوچروں میں ساپ کیا پہلے وہ سوطنطر نہیں تھا نہیں تھا وہ اس کے انڈر میں رہ کے کام کر رہا تھا اس کے ابراہیم لوڈی کی لیکن ابراہیم لوڈی مر گیا تو وہ کیا ہو گیا سوطنطر ہو گیا تو ابراہیم لوڈی کو سوطنطر گوشت کر لیا اور ادھر باہر کی سیوہ میں سیو ساپ چلا لیا چیئے باہر کو جا کے بولا ساپ وہ باہر کھاں لوانی تو بہت برا آدمی ہے پہلے وہ ابراہم لوڈی کی حدیث تھا اس کی مرتیوں ہوئے اسے سوطنطر گوشت کر لیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اسے تمہاری ازمتہ شروع کرنی چاہیے تھی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے لیکن باہر ایک اچھا کرسا سکتا اس نے اس کو پہچا لیا تھا اور اس کا بیٹا ہوا ہی ہمائیو تھا پاس میں اس نے جا کے بولا باہر نے اس کو بولا اچھا ایسا کرو تم جائیے ہم تو میں کام دے دیں گے اپنے نوکری دیں گے سینک کی تو اپنے بیٹے کو بولا کہ یہ جو آدمی ہے یہ بڑا چالاک ہے مجھے اس کے سر پر سر نہیں مستسک پر مجھے اس کے مستسک پر بادساہت کی چند دیکھ رہے ہیں اس لئے تم اس پر ہمیسا نگاہ رکھنا لیکن اورنگ جیہ اس سمجھ جوان تھا یہ کیا بول رہا ہے پتہ نہیں اس نے اپنے پتا کی سبدوں پر دھیان نہیں دیا تھا کافی مہتپور ہے اس لئے جب تمہارے کر کے بڑے آدمی تم کو کچھ بولا کر رہے ہیں اس لئے نہیں اس پر دیان دینا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو باور نے بولا تھا ہمائیو کو کہ اس آدمی پر نظر رکھنا مجھے اس کے مستسک پر بادساہت کی چند دیکھ رہے ہیں تو یہ بات تم کو اپنی کوپی میں درج کر لینی ہے کہ سیر ساسوری کے بارے میں باور نے کہا تھا ہمائیو کو کہ اس پر نظر رکھنا مجھے اس کے مستسک پر بادساہت کی چند نظر آ رہے ہیں تم کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے ہم چلی آئے بڑھتے ہیں ہم تو سیر سا کی کیا چلا گیا بابر کی سیوہ میں کون چلا گیا سیر سا چلا گیا آپ دیکھئے آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہوگا چندری کیا کیا یدھو اور چندری کے یدھو میں بابر کس کی اوڑ سے لڑا تھا بابر کی اوڑ سے ٹھیک ہے بابر کی اوڑ سے سیر سا سوڑی سیر سا سوڑی سیر سا سوڑی لڑا ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا بابر کی سمیے پر کی اس نے میدنی رائے کو یہ بات بولی تھی کہ اگر میرے بھاگیا نے میرا ساتھ دیا تو ایک دن میں مغلوں کو مغلوں کو اس ستہ سے اکھاڑ تیکھوں گا یہ بات اسے چندری کے یدھو میں میدنی رائے کو بولی تھی اب اب کچھ کیسے میدنی رائے کون تھا تو بابر کے ٹائم پڑھ جاؤ ٹھیک ہے چھلے تو چندری کا یدھوہ تھا بابر کی اوڑ سے کون گڑا تھا سیر سام سوری لڑاتا اور اس ویدھو میں کیا ہوتا ہے بابر کی جیت ہوتی ہے سوابے کی سمیلی بابر کیتا تھا تو اس ویدھو میں جیت جاتا ہے اس کے بعد ادھر باہرخان نوناتی کی کیا ہو جاتی ہے مرتی ہو جاتی ہے باہرخان نوحانی مر جاتا ہے اب ادھر شیر سنسوری کے پاس سندیز آیا اس نے سنا کہ میرا پہلے کا راجہ مر گیا وہ جاتا ہے باب کے کہاں پہ بیہار جاتا ہے اور جو دکھ ہے اس کا جو وہاں چل رہا تھا وہاں جا کے جوڑ جوڑ سے لونے لگتا ہے میرے تو ناجہ صاحب چلے گئے مر گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں تو اسے بڑا پریم کرتا تھا یہ کرتا تھا ایسے ایسے ایمپریسن جو ہے جمانیا اور جمان گئے کیا کیا اس نے اسی کی پتنی کے ساتھ کر لیا بیباب اور جس کا پہلے وہ سکچک تھا جمال کاکہ اس کا بن گیا پاپا دیکھو ٹھیک ہے اس کا سکچک بنایا تھا وارہاں لوانی نے اس کا کیا بن جاتا ہے پتہ بن جاتا ہے اور ایسے کر کے کیا بن جاتا ہے یہ بیہار کا ساسک بن جاتا ہے بیہار کا ساسک بن جاتا ہے ٹھیک ہے کیا بن جاتا ہے بیہار کا ساسک بن جاتا ہے اور ستہ کی ریس میں سامیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بیہار کا کیا بن گیا سازر بن جاتا ہے اور جلال تھا جس کا یہ سکھ چک تھا جس کا یہ گروہ تھا جس کا یہ معاشر تھا اس بیٹے کو بھائیل یہ کیا تھا پتہ نہیں چلا کیا ہوا ماں کے ساتھ سادھی کلی اور میں اس کا اطوتر بن گیا کہاں پہلے پیچھے تھا تو یہ بات اس کو پسند رہیاتی ہے وہ بیدروں پر اتار ہو جاتا ہے اس نے کہا پیٹا بھلے ہی بیدروں پر اتار ہو جاؤ لیکن کچھ نہیں ہو سکتا میرا آگے دیکھیں بیہار کا سازر بن گیا اس کے بعد دیکھو کیا ہوا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ سمیں کے بعد کچھ سمیں کے بعد ایک اور میترپور گٹنا گٹت ہو جاتی ہے ایک اور میترپور گٹنا گٹت ہو جاتی ہے کیا گٹت ہو جاتی ہے چنار 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 کا نام سنائے چنار میں ایک کی مرکی وہاں کی جو پیلے دار ہے اس کی بھی کیا ہو جاتی ہے مرکی ہو جاتی ہے اور اس کی جو رانی تھی کیا نام تھا اس کا کیا نام تھا کیا نام تھا کیا نام تھا لاد ملکہ لاد ملکہ سے کیا کر لیتا ہے بیوا کر لیتا ہے وہ بھی بدوہ تھی بولی میں بدوہ کو سارا دے تو اس سے کیا کر لیتا ہے بیوا کر لیتا ہے اور دہج میں کیا ملتا ہے چنار کا کناہ نام رہتا ہے تو لگنا لاد ملکہ سے بیوار کرنے پر چنار کا درم چنار کا درم مل گیا ایسا سا سکتا جو دیش کیلئے سادھی کرتا تھا اس کو کچھ ملنا چاہیے بس کسی سے بھی سادھی کرتا تو اب آپ لوگ کے منہ میں یہ آ رہو ساب آپ نے اس کا تو نام بتا دیا اس بیہر والی کا نام تو بتایا نہیں باہر کھالوانی کی بی بی کا اس کا نام تھا دو دو کیا نام تھا دو دو ٹھیک ہے چلیے لار بلکہ سے کیا کرنے ہیں بیوار کرنے ہیں اور اس کو کیا مل جاتا ہے چنار کا کلا مل جاتا ہے اس کے بعد اس حتہ کی دیش میں سامل ہو جاتا ہے اور یہ بڑے بڑے سپنے دیکھتا ہے کہ ایک دن میں کیا بنوں گا دلی کا راجہ بنوں گا ٹھیک ہے اور وہ سپنہ یہ ساکار بھی کر لیتا ہے یاد رکھنا ہے راج نیتی بینہ چھل کپٹ کے سچم نہیں ہو سکتی اس کے لئے پونٹ نیتی جہد جروری ہے آپ لوگ سوچیں سادہند ہیں آپ نے کسی بچے کو پڑھایا میں برطمان سمیہ کی بات کرنا ہوں اور آپ اس کی ماں سے بیوا کر لو تو سماس جا گئے گا ارے کتنا برا کرم کیا ہے اس انسان نے لیکن یہاں پہ اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو کیا آج ہم سیر ساسوری کی ہشتری پڑھ رہے ہو تو نہیں پڑھ رہے ہو تو بہت سارے راجہ ہوئے ہجاروں راجہ ہوئے ہجاروں کیا لاکھوں راجہ ہوئے پڑھتے ہیں کہ ان کے بارے میں نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے نا نہیں پڑھتے ٹھیک ہے انہیں ہی راجوں کی ہشتری پڑھی جاتی ہے جو کچھ نہ کچھ کر کے جاتے ہیں تو اس لئے یہ سارے چینجھیں مکنے ساماج کی بہتر پڑھتا ہے is nothing nothing is nothing اس لئے سمبھاوناوں کو اپسر میں بدلنے کی ہونے چاہیے 2001 جو ہوا تھا 2001 سنا تھا سنا تھا سنا تھا نہیں سنو سن 2000 میں مودی صاحب نے کیا لی سپت لی اس کے بعد کیا ہوا گجرات کاند گجرات کاند میں وہ چیپ منیشٹر تھے ان کو اٹھانے کے بعد ان کو اٹھا دو بی جی پی سے بار کر دو لیکن لیکن اس میں لالکشن آڑوانی نے ان کو بچا لیا تھا ان کا اگر اس کا استیفہ ہوا تو میں بھی استیفہ دے دوں گا دھیان کر لینا اور 2004 میں کیا کیا مودی نے اسی کا ٹکٹ کٹ کے سوئیم پرائی منیشٹر بن گئے تو یہ ستہ ہے یہاں موقعوں کے لیے اگر کسی کا بلدان دینا پڑے تو اتیاز سکاتا ہے کبھی پیچھے مت رہیے چاہے وہ بھگوان ہوں چاہے کوئی بھی ہوں سب نے اپنے موقع جو ہوتے ہیں جو افسر ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی کو سلٹایا تھا ٹھیک ہے تو میں تم سے یہ نہیں کیا رہا کسی کو سلٹا دوں تو پریر نہا ہے پریر نہا ہے لال بھرکا سے بھوا کرنے پر چونار کا کلاہ ملا ہے میں اس کو مردانے باتا ہوں جل ریز ہے آپ لوگ اس کو لگنا چاہوں تو لیں گے سننا چاہوں تو سنگے چاہیے چلیے آپ دیکھئے سورجگر کا ید ہوا کب کہاں کا ید ہوا سورجگر اب یہ کہاں کا ید ہے سورجگر سورجگر کا ید ہوا پندرہ سو چونتیز میں ہوا کس کس کے بیچ ہوا تھا سیڑ سا سوری اور بنگال کے ساسک کے بیچ ہوا تھا جس میں سیڑ سا سوری کیا راب بجے رہا تو لگنا ہے سیڑ سا سوری اے بھن بنگال کے ساسک سیڑ سا 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 کی جیت ہوئی سیڑ سا کی جیت ہوئی سیڑ سا کی جیت ہوئی ٹھیک ہے اور بنگال پر ادھکار ہو گیا بنگال پر ادھکار ہو گیا ٹھیک ہے کہاں پہ ادھکار ہو گیا تو سیر سرسوری کا بنگال پر ادھکار ہو گیا ہم مجھے بنگال کا سا سبتہ کو بتانے کی پر میں نے فائنل میں کرائی سا سکتے ہیں تو آگر ادھنا کیا نام تھا محمد سا ٹھیک ہے یہ کون تھا بنگال کا سا سکتہ ہے یہ فائنلی یر میں اس کو پڑھ لینا آدھونی بھارت کے اتیاف میں آئے گئی تو سورجگر 15-34 میں سیر سرسوری ایوان بنگال کے سا سکتہ ہون تھا محمد سا کے مدیت ہوتا ہے جس میں سیر سا کی جیت ہوتی ہے اور جیت کے بعد اس کا کیا ہو جاتا ہے بنگال پر ادھکار ہو جاتا ہے اب یہ بنگال اور بیہار دوروں کا کیا بن گیا تھا ساسک بن گیا تھا ٹھیک ہے اور اب اس کا دعبیداری پکی ہو جاتی ہے دلی کے سندر میں جب اس کے دوارہ اس شکل پر ادھکار پر لیے جاتا ہے اور سورجگر کے ید کو 15-34 میں جیت ہی جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا تھا ایک اور ید لڑا گیا کونسا تیلیا گڑی کا ید کونسا ید لڑا گیا تیلیا گڑی تیلیا گڑی کب لڑا گیا 15-37 میں اور اس جد کا نیتر تو کیا تھا اس کے بیٹے تیلیا گڑی کا ید کب ہوا 15-37 میں لڑا گیا ہے لڑا ہے اس جد کا نیتر تو ہے سیر سہاب کے بیٹے سیر سہاب کے پتر اسماعیل نے کیا کیا نام تھا اسماعیل ٹھیک ہے تو تیری اگلی کرید کا ہوا 1537 میں اور اس یودھ کا نکتور تو کس نے کیا تھا اسماعیل نے کیا اس یودھ میں اس نے اسماعیل نے کیا اس یودھ میں مغل سینا کو پراستہ کیا 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 پراستہ کیا تو تیری اگلی 1537 میں ہوا تھا اسماعیل اور مغل سینا کے بیچ میں مغل سینا کے بیچ میں مغل سینا کے بیچ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مغل تکڑی جو ہے بیہار کے چھتروں کی اور آ رہی تھی اسماعیل کے نیترٹو میں سینا گئی تھی اور اس کو راستے بھی کیا کر دیا پراستہ کر دیا اور باپس بنگا دیا جدی سے تو اتارو پھر میں سو مٹتا ہو دیکھئے سورجگر 1534 میں سیٹھ سا سوری اور بنگا کے ساسکے مطلب یہ دعا محمد سا یہاں کا سا سکتا یہ بنگا جیت دیتا ہے اور تیریہ گڑی کب ہوا 1534 میں ہوا اور ایک چیز میں جھوڑ لینا جھوڑنا چاہو تو تیریہ گڑی کو بنگا کی کنجی کہا جاتا ہے بنگا کی کنجی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ انڈرلائن کر لینا آگر کرنی ہو تو تیریہ گڑی بنگا کی کنجی کہا مطلب چاہوڑی مطلب چاہوڑی مطلب چاہوڑی مطلب چاہوڑی سو مطلب چاہوڑی سو آپ دیکھئے آب وہ دو یدھ ہیں وہ آپ نے پڑھ لیے بابر کی ٹیم پر ٹھیک ہے ایک تھا 1549 کا 1549 کو کونسا چوسا اور 1540 کا کنجی چوسا یا بکسا ٹھیک ہے دونوں کو نام کو یاد دکھا ہو اور 1540 میں کنجی ٹھیک ہے میں دونوں اس لئے بتا تھا ہوں کیونکہ دونوں ایک ہی جگہ پہ کیا ہے استطعہ اس لئے یہ بکسا کے اور بچے کے چوسا کا بکسا پھر دونوں کا بانتر یہ کیے تو یہاں رکھنا ہے 1549 چوراس میں اس کو پراست کیا ہمائیو کو پراست کیا میں نے ہمائیو کیا دونوں کیونکہ بتاتی ہے تو پراست کیا اور 1549 کے یدھ میں پراست کرنے کے بعد ہی اپنا راجب شک کر لیتا ہے اور 1540 میں پھر کنجی یدھ میں پراست کیا یدھ میں پراست کیا اور ڈلی ایوان آگرہ ڈلی ایوان آگرہ پر ادھیکار کر دیا کیا کر لیا ادھیکار کر لیا سیدھی سی باسا ہے سیدھی سی پریباسا ہے جاتا جاننے کی ضرورتی نہیں ہے چو سایہ بچ سرکیت 1549 ہیمائیو کو پراست کیا اور اس یدھ کے پشت راجب سے کیا اپنا ٹھیک ہے کیا کیا راجب سے کیا اور 1540 میں کنج کی یدھ میں پراست کیا اور ڈلی ایوان آگرہ پر ادھیکار کیا اور اس کے بعد لگنا ہے دوتی افغان بن سکی استاپنا کی دوتی افغان بن سکی کی استاپنا کی سمجھا گی تو اب کیا بن چکا ہے ساسر بن چکا ہے کار کا ساسر بن چکا ہے دل لی کبھون بن تو میں یدھ دویان کراؤں کیا نہیں کراؤں بھی چرو کل کریں گے کیونکہ زیادہ بڑی ویڈیو ہو جائے یدھ دویان یا آدھے گھنٹے کے ہوں گے ڈیرھ گھنٹے کی ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے نا تو ملتے ہیں کل یاری کی نیش ویڈیو میں تب تک کلی تنگیو دنیبار با بای